وہ سرکاری ملازم جن سرکاری ملازموں کا فرسٹ اپوائنٹمنٹ آرڈر نہیں مل رہا اور فرسٹ اپوائنٹمنٹ آرڈر کا کوئی ٹریس بھی نہیں مل رہا ٹریس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کا پہلا اپوائنٹمنٹ آرڈر سرکار نے ایشو کیا آپ سے گم ہو گیا کوئی بات نہیں لیکن دپارٹمنٹ کی کسی فائل میں دپارٹمنٹ کے کسی ریکارڈ میں کہیں پر تو یہ فرسٹ اپوائنٹمنٹ آرڈر ہوگا یہ ایکسسائز جیموکشمنٹ کی سرکار پچھلے لمبے سمجھ سے کر رہی ہے اور اس کے لئے کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جس کمیٹی کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ نے یہ معلوم کرنا ہے ستروں کے حوالے سے پتہ یہی چل رہا ہے کہ سرکار اس معاملے میں سخت کاروائی کرنے جا رہی ہے سخت کاروائی کا قطع بھی یہ مطلب نہیں کہ اس ملازم کو جو ہے نوکلی سے برخواست کر دیا جائے گا لیکن یہ سوال تو ضرور اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا روٹ کیا تھا آپ کس راستے سے سرکاری ملازمت میں آئے کیا آپ ڈیلی ویجر تھے کیا آپ کیجول تھے کیا آپ ایسارو سکسٹی فور کے حد ریگلرائز ہوئے تھے یا کسی اور موڈ سے آپ ریگلرائز ہوئے آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ بیڈیو نے ایک مہلہ کو کیجول لیبرر لگایا اس کے بعد اس مہلہ نے کام کرنا شروع کیا ایسارو سکسٹی فور میں وہ مہلہ کور نہیں ہوتی تھی لیکن ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک اس مہلہ نے لڑائی لڑی اور فائنلی سرکار کو اب ایک آرڈر نکالنا پڑا اور یہ کہنا پڑا کہ اس مہلہ کو فوراں آپ سرکاری نوکری میں ایبزوب کر لیجی اور آپ نے دیکھا کہ اس میں بعض عفتہ آرڈر بھی سرکار نے نکال دیا اب دوسری طرح وہ سرکاری ملازم جن کے فرسٹ اپوائنٹمنٹ آرڈر کا کوئی اتا پتا نہیں مل رہا یعنی کبھی بھی جب کسی کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے چاہے اس کو کیجول لیبرر اپوائنٹ کیا ہوگا اور اس کے بعد جب وہ کسی جب وہ ریگلرائز ہوا ہوگا تو بعض عفتہ اس ریگلرائزشن کی چھتھی نکلی ہوگی اس کی ایک کوپی ملازم کے پاس ہوگی اور ایک کوپی دیپارٹمنٹ کی فائل میں ہوگی اب مان لیجے دیپارٹمنٹ کی فائل میں نہیں ہے اس ملازم کے پاس نہیں ہے تو جب مکشمی سرکار کے ریکارڈز میں کہیں وہ کاپی ہوگی اب اگر مان لیجے ریکارڈز میں بھی وہ کاپی نہیں ہے ملازم کے پاس بھی وہ کاپی نہیں ہے دیپارٹمنٹ کے پاس بھی وہ کاپی نہیں ہے تو پھر کونسا مادہم تھا کونسا میکانزم تھا جس میکانزم کے ذریعے آپ کو سرکاری ملازم لگایا گیا اگر کم سے کم پچاس سال پرانا سو سال پرانا ریکارڈ بھی آرکائیوز میں موجود ہے زندہ ہے جعوید ہے اور اس ریکارڈ کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ ابھی تک نہیں ہوئی ہے تو آپ کا یہ ریکارڈ یہ بڑا سگنیفیکنٹ اور یہ بڑا امپورٹن ریکارڈ آخرکار گیا تو گیا کہا اس ریکارڈ کو زمین کھا گئی یا اس ریکارڈ کو آسمان لے اڑا ہوا تو ہوا کیا کیا کوئی کبوتر یا کوئی توتہ سوالسچوالے کے اندر آیا یا آپ کے اس دفتر کے اندر آیا اور وہ فائل لے کر اڑ گیا ہوا تو ہوا کیا اس ریکارڈ کے ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر سرکاری کرمچاری کے پاس اس کی اپنی ایک فائل ہوتی ہے جس میں بازابتہ اس کا پورے کا پورا ریکارڈ اس کو سروس بک کہتے ہیں اس سروس بک کے اندر اس کا پورا ریکارڈ موجود ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے کہ فرسٹ اپوائنٹمنٹ جب اس کی ہوئی تو اس کی پہلی پوسٹنگ کہاں پر تھی جب آپ پہلی پوسٹنگ پر جاتے ہیں تو آپ اپنا اپوائنٹمنٹ آرڈر لے کر جاتے ہیں کہ جناب یہ میرا اپوائنٹمنٹ آرڈر ہے اس آرڈر کے اگینس جو ہے اس آرڈر کے اگینس پھر آپ کی جوائننگ ہوتی ہے اور آپ کے وہاں منشن کیا جاتا ہے کہ اس آرڈر کے اس آرڈر نمبر فلانا فلانا ڈیٹڈ فلانا فلانا اس کے اگینسٹ آپ کو یہاں پر جو ہے آج آپ کی فرسٹ پوسٹنگ ہوئی ہے تو اس طریقے سے یہ سرکاری سلسلہ چلتا ہے ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے کہ کوئی ایسا سرکاری سلسلہ ہے جس میں آپ گئے آپ نے جوائن کیا جوائن کروانے کے بعد بھی آفیسر نے یہ تک منشن نہیں کیا کہ اس نے کس آرڈر کے اگینسٹ آپ کو اس جگہ پر اپوائنٹ کیا ہے کس آرڈر کے اگینسٹ آپ کو جوائن کرنے کی اجازت لی ہے اور یہ اس لئے بھی کرنا ضروری ہے کیونکہ جیسا میں نے آپ کو کہا کہ لڈاک ریجن کا ایک بڑا غلط استعمال کچھ لوگوں نے کیا ان لوگوں نے ٹرانسفر آرڈر تیار کروائے ٹرانسفر آرڈر کی بنا پر وہ لوگ لڈاک پہنچے وہاں پر ان لوگوں نے ٹرانسفر آرڈر کی طاقت پر جوائن کیا اور اس کے بعد وہاں سے ٹرانسفر ہو کر جب یہاں آئے تو بازہ اپتہ سروس بک بھی تھی ان کی لپی سی بھی اور باقی تمام کاغذات بھی ان لوگوں نے تیار کروائے اور صرف اتنا ہی نہیں ان میں سے تو ایک چطور اتنا چطور نکلا کہ اس چطور نے تو جو سی پی ایس سسٹم سی پی ایس سسٹم ان کا سکول ایڈیوکیشن میں بھاگ کا ہوتا ہے اس سسٹم کا بھی وہ انچہ آرز تھا یعنی اس کا کوئی اپائنٹمنٹ آرڈر کسی نیشو نہیں کیا تھا ایک ٹرانسفر آرڈر کی طاقت پر وہ ملازمت کرنے کے لیے آیا تھا سامبے میں ایک محلہ آئی ڈائیٹ سامبہ میں پہنچی انہوں نے بھی یہی کہا جناب میں لدداخ سے ٹرانسفر ہو کر آئی ہوں تو مجھے یہاں جوائن کروائی ہے ان سے جب کچھ جیٹیلز مانگیں گئیں تو اس کے بعد وہ محلہ دوبارہ واپس ڈائیٹ سامبہ میں آئی ہی نہیں تو مطلب ایک کھیل جمعہ کشمیر میں چل تو رہا ہے جس میں وہ سرکاری ملازم بھی ہیں جن سرکاری ملازموں کے پاس جن سرکاری ملازموں کے پاس ان کی سروس بک کے اوپر جو ان کی پہلی پوسٹنگ ہے اس اینٹری میں نہ تو نمبر نہ ڈیٹ اس آرڈر کی ہے جس آرڈر کے تحت انہوں نے جوائننگ کی آپ کم سے کم اپنی سروس بک ہی دکھائیں گے کہ جناب یہ دکھی یہ سروس بک ہماری ہے اس سروس بک میں لکھا ہوا ہے کہ اس آرڈر نمبر کے تحت اس ڈیٹ کو میں نے یہاں پر جوائننگ کیا اب آپ اپنے ڈیپارٹمنٹ میں اس آرڈر کو تلاش کریے آپ اپنے ڈیپارٹمنٹ میں اس ڈیٹ کا آرڈر تلاش کریے یہ تو ڈیپارٹمنٹ کو بھی تو ریکارڈ سبھال کے رکھنا ہے نا جتنی ذمہ داری ملازم کی اتنی ڈیپارٹمنٹ کی بھی ہے یہ ایکسسائز ہو کیوں رہی ہے کیونکہ جمعہ کشمیر کی سرکار کو یہ خبر پکی ملی ہے ایک بڑی تعداد ان ملازموں کی ہے جن ملازموں کو اسی طریقے سے سرکاری سسٹم میں لائے گیا کہ نہ انہیں کہیں ان کا کوئی فرسٹ اپوائنٹمنٹ آرڈر تھا نہ ان کے پاس کوئی فرسٹ اپوائنٹمنٹ لیٹر تھا وہ ویبھاگ کے اندر آئے کیجول تھے کیجول تھے یا کسی اور بنیاد پر ان کو پہلے سسٹم کے اندر لائے گیا بعد میں ان کو پکا کر کے سسٹم کا حصہ بنایا گیا یہ تو دوہزار ایک دوہزار دو تک چل رہا تھا یہ کانٹریکچول لوگ ویبھاگ میں آئے بعد میں پوسٹیں کریئٹ کی گئی ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے یونیورسٹیوں میں کیا نہیں ہوا جمہو یونیورسٹی کشمیر یونیورسٹی کئی یونیورسٹیز کے ادھارن دیے جا سکتے ہیں پتہ کر یہ ویبھاگ سے کہ یونیورسٹی میں پہلے ایک پوزیشن کریئٹ کی گئی بعد میں اس پوزیشن کے اگینس انٹرویو کروائے گئے اور پہلے انہیں جس شخص کو کانٹریکچول وہاں پر لگایا گیا تھا اسی شخص کو بعد میں اس پوزیشن پر پکا کر دیا گیا یہ جمہو کشمیر میں ہوا ہے آپ جمہو یونیورسٹی سے پوچھئے اور بڑی اہرانگی ہوتی ہے کہ ان یونیورسٹیوں میں طاقتور لوگوں کے رشتدار زیادہ ایڈجسٹ ہوئے ہیں کمزور غریب گھروں کے بھی دائیں بائیں چار پرسنٹ پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ یا بیس پرسنٹ لوگ ہوں گے باقی طاقتور لوگوں کے رشتدار ہیں چلیے الگ بات ہے قابل ہیں لائک ہیں بات بات میں بار بار یہ آرگومنٹ آتا کہ جناب ہم اگر کسی بڑے باپ کے بچے ہیں تو کیا ہم لائک نہیں ہو سکتے کیا ہم قابل نہیں ہو سکتے یہ چیزیں ٹھیک ہیں یہ الگ بات ہے کہ آپ سیول سروسز بھی کر سکتے تھے آپ آئی ایس بھی کر سکتے تھے آئی پی ایس بھی کر سکتے تھے بڑی ساری اور سروسز بھی کر سکتے تھے لیکن آپ کو شوق نہیں تھا آپ کو لگا کہ ہمیں یونیورسٹی کی ہی سروس کرنی ہے تو آپ یونیورسٹی سروس میں آگئے تو اس لیے آپ کی جو فرسٹ اپوائنٹمنٹ آرڈر ہے اس فرسٹ اپوائنٹمنٹ آرڈر جن لوگوں کا نہیں ملے گا سرکار ان کو نوٹس دے کر سوال ضرور پوچھے گی کہ جناب نہ آپ کی سروس بک کے اندر کوئی انٹری ہے نہ دفتر کے پاس کوئی ریکارڈ ہے نہ آپ کے پاس کوئی ریکارڈ ہے تو پھر آپ آئے تو آئے کہاں سی یہ سوال تو سرکار صبحوک ہے ان تمام لوگوں سے پوچھنے جا رہی ہے اور سرکار کو پوچھنا بھی چاہیے کیونکہ سرکاری ملازمت اس لیے نہیں دی جاتی صرف اس لیے نہیں دی جاتی کہ کسی کی روزی روٹی چلے سرکاری ملازمت کا ایک مقصد اگر کسی گھر کو روزی روٹی دینا ہے تو دوسرا مقصد اس سرکاری ملازمت کا یہ بھی ہے کہ ایک انسان کو سسٹم کا پارٹ بن کر سسٹم کو چلانے میں اور سسٹم کو کامیاب بنانے میں وہ آدمی مددگار ثابت ہو تو اس لیے جو یہ فرسٹ اپوائنٹمنٹ لیٹر کو لے کر کمیٹی بنائی گئی اس کے ایک اور میمبر بھی نئے ایڈ کیے گئے ہیں اس میں یہ بڑی سگنفیکنٹ بڑی امپورٹنٹ کمیٹی ہے یہ اپنا کام کر رہی ہے اور جب یہ اپنا کام مکمل کرے گی دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنے پردشت سرکاری ملازم جمع کشمیر میں ایسے ہیں جن سرکاری ملازموں کے پاس اپنا فرسٹ اپوائنٹمنٹ آرڈر نہیں ہے